اگر باگ گئی تو پھر مسئلہ بنے گا نکلتی نہیں ہے پانی میں سے نا دوبارہ جی تو بیورز یہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں یہ رہ گی ہے یہ بری گاڑ جو ہے گھٹی کھل جائے اسلام علیکم جی ہیلو تو بیورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیر سے ہوں گے بھائی صاحب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک نئی نی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں اور آج کی ویڈیو بھی اسی سارا انٹرسنگ ہونے والی ہے جیسا کہ آپ نے شہد کی مکھییں اتنے قریب سے دیکھی ہیں بھائی صاحب قسمت ہی میں بچ گیا اگر وہ مجھے لڑ جاتی تو بھائی صاحب پھر پتہ نہیں کیا ہونا تھا ڈاکٹر بھی بولتا بھائی صاحب آپ کو ویڈیو بنانے کی کیا ضرورتی تو بھائی صاحب قسمت ہی بچ گیا اور آپ کو جو ہے ایک نئی ویڈیوز میں نے آپ کو آپ کے لیے پیش کی کہ آپ بھی قریب سے اگر آپ کی کبھی ملکات نہیں ہوئی جو بڑا شہد ہوتا ہے موٹی مکھی ہوتی ہے ان سے کبھی گپ شپ نہیں ہوئی تو قریب سے آپ بھی جو ہے اس کو ضرور دیکھ لیں تو آج جو ہے اپنی بینس جو ہے اس کو میں لے کر آیا ہوں باہر یہ بڑے بڑے ہوتل ہیں یہ مال مویشیوں کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو وہاں پر لے کر آیا ہوں تو یہ کٹی بھی ہے ساتھ اس کا جو بچہ ہے بچی ہے کٹی مجھ کی اس کو بھی ساتھ لے کر آیا ہوں تو بھائی صاحب اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور چھوڑ گی بھائی صاحب کمنٹ کر دیئے کریں کیا بات ہے ایک اچھا سا دلی بیج دیئے کریں اگر آپ نے میرا فیس بک پیج اس کو فالو نہیں کیا تو بھائی صاحب اس کو ضرور فالو کریں اس کے بعد اگر آپ نے میرا ٹک ٹوک اکاؤنٹ بھائی صاحب ٹک ٹوک پر بھی ابھی موجود ہیں وہاں پر بھی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میرے ویلاگ اور اچھی جی چیزیں دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب تو آج جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں بینس کا گھاس کھانے کا انداز پہلی دفعہ جب بینس باہر نکلی ہے تو اس کا کیا انداز ہے اور کیسے وہ گھاس کو کھا رہی ہے یہ جی میری کٹی جو ہم نے بینس رکھی ہوئی ہے یہ اس کی جناب یہ بچی ہے یہ اس کو پتہ نہیں کیا ہے یار اس کو دعائی دے دے کی بھی تھا گئے ہیں دودھ بھی اس کو بہت زیادہ دی ہے سارا ہم نے چوہے ہی نہیں ہیں اس کو دودھ بھی دی ہے لیکن اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا یہ دیکھیں کس طرح گھاس وغیرہ کھا رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چک کریں جی ویڈیو کو لائک کر دیں بھائی صاحبہ آپ جلدی سے لائک کریں ویڈیو کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ فیوچر میں جو ہماری ماج ہے بڑی ماج بنے کی انشاءاللہ تو یہ جی میری بہنس ہے ماشاءاللہ یہ مجھ سے کوئی خفا خفا ہے گھسے گھسے ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو یہ بھی ادھر جا رہی ہے یہ ادھر کیوں جا رہی ہے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آرہا جی تو بھائی ابھی بھینس جو ہے پانی کے اندر داخل ہوگی ہے اور ابھی اس کی رسی تو تھوڑی سی ڈیلی کروں گا تاکہ جو ہے یہ پانی کے اندر تھوڑا سا سویمنگ کر لے کیا کہتے ہیں اسے نہا لے ٹھیک ہے اوکے اور جو کٹی ہے وہ تھوڑا سا پیچھے رہ گی ہے اور اس کو جو ہے نا ابھی تھوڑی اس کی رسی جو ہے لمی کر دیں گے تاکہ یہ آسانی سے جو ہے نا نہا لے اگر وہ آگ گئی تو پھر مسئلہ بنے گا نکلتی نہیں ہے پانی میں سے نا دوبارہ تو فائنلی جو ہے اس کی رسی تقریبا کھل چکی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے چھوڑیں گے پانی کے اندر تاکہ یہ جائے یہ جلی کی پانی کے اندر اور ابھی جو ہے رسی ڈیٹ کی پانی کے اندر تو ویور اتنی رسی جو ہے نا کافی ہے تاکہ جو ہے مجھ آسانی سے نہ آ سکے پانی کے اندر اور انجوائے کر سکے تھوڑا سا وارٹر کے اندر یہ باقی رسی جنی ہے اس کو ابھی جو ہے نا کلوز کریں گے ٹھیک ہے یہ باقی رسی ہوگی یہ بھائی جانا ہے کلوز کلوز اپ ہوگی یہ رسی کلوز ہوگی بیل مجھ کی وہ پانی کے اندر چلی گئی ہے تو ابھی جو ہے نا اس کو الکال کا کھینچوں گا تاکہ جو ہے نا یہ جلدی جلدی جو ہے باہر نکلنے کی تھوڑی سی کوشش کر لے کیونکہ اس کے اندر وہ جو جونکیں ہوتی ہے جونکیں you know جونکیں what is this جونک جو ہوتی ہیں وہ اس پانی کے اندر جو ہے نا ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کے ساتھ چمڑ جاتی ہیں اور پھر وہ خون پیتی رہتی ہیں بینس کے اندر میری طرح پہلے خون نہیں ہے تو اگر وہ چوس لیں گی تو پھر پیچھے کیا بچے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا جناب کس طرح انجوائے کر رہی ہے کم میرے کمنگ کمنگ کم ہیر آجو باہر میں بینس کو کھینچ رہا ہوں لیکن ابھی وہٹ چکی ہے پہلے اس نے بہت زور لگایا ہے کہ جتنا زور وہ رساکشی کرنے والے لگاتے ہیں اتنا زور میں نے جو ہے لگایا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میری کٹی باہر نکلا آ چکی ہے اور پیچھے رہ گئی ہے بینس اور وہ بھی جلدی جلدی نکل آئے گی انشاءاللہ جی تو ویورز یہ جو آپ پھول دیکھ رہے ہیں یہ ایک جنگلی بوٹی ٹائپ ہے اس کا نام مجھے نہیں آرہا یہ بہت تیزی سے پھیلنے والی بوٹی ہے اس کی بوجھ بہت سخت ہوتی ہے اتنی وہ عجیب سی ہوتی ہے اور اس سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنگلی بیری ہے اس کی اوپر چھوٹے چھوٹے جو بہر پڑتے ہیں اور کافی میٹھے بھی ہوتے ہیں اس میں بیری کی جو بہر ہوتے ہیں بہت مزے والے ہوتے ہیں اور یہ بوٹی جو ہے اس کا مجھے نہیں پتا اگر آپ میں سے کسی کو علم ہے تو آپ ضرور بتائیں یہ کیا چیز ہے کیا اس کا سسٹم ہوتا ہے سکتے ہیں میری بینز ابھی موسم تھنڈا ہو چکا ہے اور یہ ابھی زیادہ گاس کھا رہی ہے ابھی یہ گھر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے تو بندہ پھر کیا کرے آپ خود بتائیں تو یہ زیادہ گاس کھا رہی ہے تو اس کو بھی کیا کرے بندہ لے کر زبرزسی بھی جانا جو ہے وہ زیستی ایک طرح سے ہوتی ہے ابھی تھوڑی سی ہوا بھی چل رہی ہے ہوا چلنے کی وجہ سے جو ہے بہنس بھی زیادہ گرمی میں تو نہیں یہ مال موشی اتنا گاس کھا سکتا جب موسم تھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہی یہ گاس کھانا جو ہے وہ ان کو اچھا لگتا ہے گرمی تو پتا ہے جب گرمی ہوتی ہے تو انسان بھی جو ہم ہیں ہم مخلوق ہیں انسانوں کی تو وہ بھی جو اتنا کھانا تو ہم نہیں نہ کھا سکتے ماشاءاللہ سے بھائی ساب مجھے اتنی سی خوشی سی ہو رہی ہے نا کہ میری بحث جو ہے یہ آج پہلی دفعہ جو ہے باہر کھانا کھا رہی ہے یہ گاس وغیرہ کھا رہی ہے آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ جب مال موشی کھا رہا ہو گاس تو ہم تو گاس نہیں کھا سکتے انسان لیکن ہمیں وہ خوشی سی ہوتی ہے مزہ آتا ہے ہمیں جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ گاس وغیرہ کھا رہے ہیں یہ دیکھیں بھینس ماشاءاللہ کس طرح سے گیا گاس کھا رہی ہے یہ آپ چیک کریں ایک دفعہ جی تو ویورز آپ کو آج کا ویلاغ کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاغ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کے اچھا سا لائک دے دیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پیچ پر دیکھتے رہے ہیں تو میرا فیس بک پیچ فالو کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر کرنا مطبولیں پھر ملتے جی نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ